اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا لیں جی آپ لوگوں کے ویلکم ٹو دی کمپی ٹیسٹ سرویسیز اکیڈمی موسٹ ریلائیبل اینڈ آثنٹک فورم آپ پاکستان سٹوڈنٹ اسسٹنٹ ایسن جی ایڈی کے حالے سے ہمارا سیشن کا فرسٹ گروپ سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ ایسن جی ایڈی کے علاوہ تحصیل دار نائب تحصیل دار کے لیے بھی سیشن ہمارا ویلیڈ ہے تحصیل دار نائب تحصیل دار کے آپ کی پرپر پرپریشن ہو جائے گی سیشن کے ذریعے اور اس کے علاوہ یہ جو انٹی کرپشن کے اندر سیٹس یہاں پر یہ جو بارہ سیٹس آئی ہوئی ہیں انٹی کرپشن کی ان کے لیے بھی ہمارے سیشن بہترین ہوگا انشاءاللہ یہ کمپلیٹ آپ کے ہنڈڈ مارکس کی پرپریشن وہاں پر کروائی جائے گی اس کے علاوہ جو ڈپٹی اکاؤنٹ کی سیٹس آ رہی ہیں زلہ دار کی سیٹس آ رہی ہیں اور بھی جتنی بھی جو پی پی ایسی ایف پی ایسی ون پی پر جتنی بھی سیٹس ہیں ان سب کے لیے ہمارے سیشن ویلیڈ ہے یہاں پر اسسسٹنٹ ایسین جی ایڈی کہ جو ایک سو آٹھ سیٹیں ہیں اس کے مطالق سٹوڈنٹس کا بار بار ایک قویسٹن آ رہا ہے حالانکہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ جو ایک سو آٹھ سیٹیں ہیں اس کے اوپر تمام کے تمام گورنمنٹ ایمپلائیز ایلیجیبل ہیں بشرتے کہ آپ کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے نہ ہو آپ اٹانمس باڈی سے بیلونگ نہ کرتے ہو اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کے ایمپلائے ہیں اور جتنی آپ کی سرویس ہو چکی ہے اس کو آپ اپنی ایج میں سے مائنس کر دیں پھر آپ انڈر تھائٹی اگر بنتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہوں گے یہاں پر اس کا جو سلیبس آؤٹلائن ہے اس کے اندر جنرل نالیج ہوگا آپ کا پاکستان سٹیڈیز کرنٹ افیئرز اسلامی سٹیڈیز اور اس کے علاوہ جیوگرافی ہے بیسک میتمیٹکس ہے انگلیش ہے اردو ہے ایوری دی سائنس کمپیوٹر یہ تقریباً آپ کے دس سبجیکٹس بن جاتے ہیں اور ان دس کے دس سبجیکٹس کی دیکمپیٹر سرویسز اکیڈمی آپ کو تیاری کروا رہی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے جی ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ ہو چکا ہے اکیڈمی کا وہ لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو سکے یہ دیکھیں جی ہمارا جو فرسٹ لیکچر یہاں پر ہو چکا ہے اس لیکچر کے اندر آپ کو پہلا لیکچر جو ہے جیوگرافی کا دیا گیا ہے ہم ہر سبجیکٹ آٹھ سے دس دن میں کور کریں گے ٹوٹل دس سبجیکٹس ہوں گے ان دس سبجیکٹس کو انشاءاللہ ہم نے کور کرنا ہے میکسیمم نائنٹی ڈیز کے اندر ٹھیک ہے ان نائنٹی ڈیز میں آپ کے نائنٹی ہی ویڈیو لیکچرز ہوں گے اور ان نائنٹی ڈیز میں آپ کے تقریباً سکس سی ٹی ٹیسٹس ہو جائیں گے آپ کے ریگولر ٹیسٹس اور تس آپ کے تقریباً گرینڈ ٹیسٹ ہوں گی یہ جو پہلا ہمارا کل لیکچر ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں آل سیون کنٹیننٹس ایریہ وائز آپ کو پڑھائے گئے پاپولیشن وائز پڑھائے گئے ڈیفرنس بیٹوین ایکویٹر لیٹیچوڈ لانگیچوڈ اور سارے کے سارے امپورٹنٹ لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ اوشن آف دی ورلڈ آپ کو یہاں پر پڑھائے گئے کمپلیٹ انڈرسٹیننگ آف کانٹیننٹ ایشیا ایشیا کانٹیننٹ میں سے بار بار سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ جی ایشیا کانٹیننٹ کا لانگیسٹ ریور کون سا ہے لارجسٹ ریور کون سا ہے جاپان کس کانٹیننٹ میں ہے ایٹس ایٹرائی اس طریقے سے آپ سے کافی سارے سوالات پوچھ لی جاتے ہیں لیک بیکال جو ہے ڈیپیسٹ لیک جو رشیا کے اندر ہے اس کے مطالق پوچھ لی جاتا ہے یوریشیا ایشیا نارتھ امریکہ کی جو باؤنڈری ہے وہ یہاں پر پڑھائے گیا ایرابین پین انسولہ بہت بار پیپرز میں ہے ٹائگریس یو فریٹس ویلی جو ہے ٹائگریس ریور کے مطالق بہت بار پیپرز میں ہے تو یہ آل ان ون ایک سمارٹ لیکچر میں آپ کو کروائے گی یہ پورا لیکچر یہاں پر موجود ہے آپ کے سامنے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگی اس کے پی ڈی ایف نوٹس ہیں اس کے علاوہ ایک چیز ہی ہو جو ہم نے یہاں پر ایک ایڈ کی ہے بڑی زبردست قسم کی سٹوڈنٹس کے لیے یہ آپ کے بڑے کام آنے والی چیز ہے یہ تھوڑا سا اس کو آپ دیکھئے گا کہ ہم جیوگرافی کے جب آپ کو دس لیکچرز کروائیں گے تو ساتھ ساتھ جو پی پی ایسی پاس پیپرز کی جیوگرافی ہے وہ ہم دوہزار اکیس سے لے کر یہ سارے کے سارے سبجیکٹس آپ کو کروائیں گے دوہزار چوبیس تک جترے بھی پیپرز آپ کے پی پی ایسی کے ہو چکے ہیں دوہزار اکیس سے چوبیس تک ان سب کے اندر جو سبجیکٹ وائز پورشنز ہیں فار ایکزمپل ابھی ہمارا دس دن تک جیوگرافی چلے گا تو ان دس دنوں میں ہم نے آپ کو دوہزار اکیس سے لے کر چوبیس تک سارے کے سارے جیوگرافی کروانی ہے پھر اس کے بعد نیکس ٹین ڈیز ہماری پاکستان سٹیڈیز چلے گی تو پاکستان سٹیڈیز کے ویڈیو لیکچرز ہوں گے اور ساری کی ساری پاکستان سٹیڈیز ہم یہاں پر آپ کو ایم سی کیوز جو پی پی ایسی کے ہیں پاس پیپرز کے وہ بھی آپ کو کروا دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک سیٹ اپ ہمارا چلنے والا ہے یہاں پر اچھا سٹوڈنٹس تو یہ فیلحال جو جیوگرافی کا پورشن ہے ہمارا دوہزار ایس کے ہم نے فرسٹ سکس پیپرز کا یہاں پر شامل کیا آپ کی بھی بہت کام آئے گا یہاں پر ایک تو ہم نے یہ ایک زبردستی چی شامل کیا کہ ہر سوال کے نیچے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی یہاں پر تو آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے چلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیر نہیں لگاتے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے کہ آپ لوگ بھی یہ لیکچر سنیے تو پاس پیپرز کے حوالے سے ہمارا یہ لیکچر ہے اکیڈمی کا دیکھیں جی یہ پہلا پیپر ہے پروونشل منیجمنٹ سرویس کا کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایکزامینیشن پی ایمیس کا پیپر ہے اور اس کا جو جیوگرافی پورشن ہے وہ آپ کے لیے یہاں پر سالف کیا گیا ہے question number one ہے what is the currency اب اسرائیل اسرائیل کی کرنسی کیا ہے تو شیکل جو ہے اسرائیل کی کرنسی ہے ٹھیک ہے جی شیکل اور شیکل کے اگر بیٹا بات کریں تو شیکل جو ہے officially یہ اسرائیل کی کرنسی 1985 میں بن گئی تھی جسے آپ old شیکل کہتے تھے کیا کہتے تھے آپ اس کو old شیکل تو یہ جو old شیکل ہے وہ 1985 سے introduce ہو گئی تھی بہت بار پیپرز میں پوچھا گیا currency کا question ہے currency of اسرائیل is شیکل تو اسرائیل والوں کی شیکل بھی بڑی خراب لگتی ہے ہم پاکستانیوں کو ہمیں تو اسرائیل کی شیکل دنیا کے نقشے پر بھی خراب لگتی ہے اور ان کی currency شیکل ہے بھائی اس کے بعد next question ہے on which river is London situated London کس river کے اوپر ہے جی London ہے river Thames کے اوپر یہ اس کا correct answer ہے نیچے detail بھی اس کی add کی گئی ہے London is situated on the north bank of river Thames which flows through the city یہ جو آپ کا Thames river یہ London city سے ہی گزر رہا ہے اور وہیں پر یہ موجود ہے next question who is called father of history history کا father کسے کہا جاتا ہے تو یہاں پر یہ herodotus جو آپ کا تھا اس کو father of history کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے herodotus was a greek historian is known as father of history for his book the histories تو یہ بھی paper میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے linked questions کافی سارے نکل کر آئیں گے کہ father of father of histories کو جو کہا جاتا ہے herodotus کو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک بک لکھی تھی the histories کے نام سے which chronicle the ancient world جس نے پرانی دنیا کے سارے کے سارے واقعات اس میں کے اندر موجود ہیں تاریخ کے تو یہ بڑا ایک important question ہے تو یہ بک بھی آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بھی کس نے لکھی تھی histories book کس نے لکھی تھی herodotus نے next question when was the OIC organization of Islamic corporation founded 1969 میں اس کی foundation یا بنیاد پڑی ہے اور دیکھیں یہاں پر ایک explanation جو ہم نے ایڈ کی ہے OIC was founded in 1969 with 25 member states تو یہ آپ سے paper میں پوچھا جا سکتا ہے کہ OIC کے initially کتنے members تھے آپ تو اس کے 57 members ہو چکے ہیں لیکن شروع شروع میں اس کے اندر total members کتنے تھے 25 تو یہ بھی ایک associated question یہاں سے بن سکتا ہے next question دیکھئے which country's official state news agencies کون سا ملک ہے جس کے official news agency کنہ ہے تو بھئی کنہ جو ہے news agency یہ کوئیت کی news agency کوئیت جو ملک ہے آپ کا کنہ is کوئیت news agency official state news agency ہے یہ کوئیت کی explanation بھی نیچے آگئی next question اسی paper کا how many member states are there in Sark Sark کے اندر total ممالک کتنے ہیں تو بھئی Sark کے اندر total 8 ممالک ہیں کتنے ممالک ہیں جی 8 اور Sark stands for South Asian Association for Regional Cooperation تو یہ بھی یہاں پر دیکھیں ایک associated question آپ کا بن گیا کہ Sark stands for South Asian Association for Regional Cooperation اس کے members اگر آپ نے آٹھ یاد رکھنے تو بڑی آسان سی ٹریک ہے MBBS پین یہ لیکچر کے اندر بھی آپ کو بتایا ہے میں نے MBBS جو جیوگرافی کا پہلا لیکچر ہے اور یہاں پر بھی آپ بتا دی MBBS پین M سے آپ مال دیوز ہو جائے گا P سے آپ بھوٹان ہو جائے گا پھر نیکسٹ B سے آپ بنگلہ دیش ہو جائے گا پی سے آپ پاکستان A سے آپ کا افغانستان آئی سے آپ کا نیپال تو اس طرحے سے یہ آپ کے آٹھ کنٹریز جو سارک کے اندر موجود ہیں ساؤت ایشین ایسوسیشن فور ریجنل کوپریشن میں وہ ٹوٹل آٹھ ممالک ہیں اور ان کے نام کیا ہیں جی MBBS پین سب سے آخری ملک کون سا ہے جس نے سارک کو جائن کیا اور افغانستان نے سارک کو دوہزار سات میں جائن کیا تھا یہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ کویسٹن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ جو ہم نے ایک فنکشن ظاہر کیا ہے نا دیکھیں ٹاپک وائز آپ کو پڑھائیں گے اب جیوگرافی ہم نے دس دن میں کور کرنی اور اس کے ریلیمنٹ سارے پی 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 سی کے ایم سی کیوز بھی جیوگرافی ہم آپ کو کروائیں گے اسی طرح پاکستان سٹیڈیز اسلام سٹیڈیز اردو انگلیش ایوری سائنس کمپیوٹر سائنس اگر اس طرح سے آپ نے پڑھ لیا تو جیسا مرضی وہ پیپر دیتے آپ نیمار کھانے والے مہا پر سب انسپیکٹر سرویس کوٹا گیار ہمارے پاس داسو ڈیم خیبر پختون خواہ میں ہے داسو ڈیم کہاں پر خیبر پختون خواہ میں نیچے اس کے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے دی داسو ڈیم is ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم لکیٹی دن اپر کوہستان ڈسٹرکٹ خیبر پختون خواہ تو آپ سے کبھی کبھی پیپر میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کے پی کے کی جگہ اگر وہاں پر کوہستان کا لفظ دے دے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کوہستان بھی کے اندر ہی موجود ہے تو یہ داسو ڈیم کوہستان میں موجود ہے کے پی کے بھی سکندر آزم تھا جسے آزم 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 کہتے ہیں اس کے دور میں یہ بنایا گیا تھا نندانہ فورٹ تو یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ سا کویسٹن آپ کے لئے ہو جاتا ہے کہ نندانہ فورٹ کس کے دور میں بنا تھا ٹھیک ہے بھئی نیکسٹ آپ کے پاس پیپر نمبر 6-7-6-7 پیپرز ہم نے اس طرح جیوگرافی کرنی ہے دس دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی ہر سبجیکٹ کو اسی طرح ہم نے ایک ترتیب سے کرنا انشاءاللہ ایٹ وٹ ڈگری لانگیچ ڈگرین وچ لوکیٹیڈ گرین وچ جو ہے کتنے ڈگری پر موجود ہے بھائی زیرو ڈگری لانگیچ ہے ہے یہ بھی میں جیوگرافی کا جو پہلا لیکچر ہے اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے پڑھا چکا ہوں لانگیچ ساری ڈیٹیل وہاں پر تو اگر آپ نے لیکچر سن لیا تو بڑا ایزی لی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ زیرو پر کیوں ہے لو سیلیکون آکسیجن آئی مگنیشم آئی پروپرٹی آف وچ میگما ایجنٹس یا میگما کی جو دو قسم کی جو میگما آپ کے پاس وہ میفک اور فیلسک ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے خیبر پاس کن دو علاقوں کو کنیکٹ کرتا ہے جی تو یہ پشاور پاکستان کے کابل جو افغانستان کا ہے اس سے کنیکٹ کرتا ہے پاکستان بھئی نیوریک جو ہے نیم آف ڈیم ہے اور یہاں پر ایسوسییٹی کویسٹن ہے کہ نیوریک is ڈیم لوکیٹی دن تاجکستان یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نیوریک is ڈیم لوکیٹی دن تاجکستان تیار کیجئے اچھے طریقے سے پاکستان میں پوڑوار پلیٹو اور سال پڑھا چکا ہوں اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ لیجی گا where is great salt lake great salt lake کہاں پر موجود ہے تو بھئی اٹھا state اٹھا اٹھا state یا اٹھا state جو ہے وہاں پر موجود ہے اور جو اٹھا state ہے وہ کہاں ہے اٹھا پیپر 4 دیکھ لیتے ہیں آج سب پیٹل سیٹی آف لیبیا لیبیا کا capital سیٹی کیا ہے تو لیبیا کا capital یہ دار حکومت ہے ٹری پولی کہاں پر ہے ٹری پولی اور ٹری پولی جو ہے یہ لیبیا کا north western پارٹ ہے ٹھیک ہے جی next question what does archipelago mean archipelago کا کیا مطلب ہے بھئی archipelago جو کسی سمندر کے درمیان میں آئی لینڈ کیا ہوتا ہے ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا خوشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا یعنی فرض کریں کہ یہ سارا کا سارا سمندر ہے آپ کے پاس یہ ocean ہے اس کے درمیان میں چھوٹا سا اگر خوشکی کا ٹکڑا ہے جہاں درخت ہیں پرندے ہیں کوئی جانور ہیں تو یہ آپ کا island ہے اور اگر بہت سارے island اکٹھے پڑے ہوئے ہیں کسی ocean کے اندر بہت سارے island تو وہ اکٹھے مل کر کیا بنائیں گے وہ archipelago بنائیں گے کیا بنائیں جی وہ archipelago ٹھیک ہے تو cluster of islands is next what is largest river in Asia Asia کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے تو یہ جو لیکچر میں نے شیئر کیا ہے جیوگرافی کا پہلا لیکچر ہمارا اس کے اندر complete Asia آپ کو پڑھایا گیا ہے جو Yangtze river ہے یہ largest river ہے یہ یہاں پر detail بھی لکھ یہ Yangtze river is the longest and largest longest بھی یہی ہے اور largest بھی یہی ہے ایشیا میں چائنہ میں چائنہ سب تو اگے بھائی اور اس کی ٹوٹل لمبائی 6300 کلومیٹر ہے 6300 کلومیٹر longest and largest river of ایشیا and China also what is news agency of Russia ان میں سے Russia کی news agency کون سی ہے تو جی اتر تاس رشیہ کی news agency ہے اسے بھی آپ دیکھ لیجئے گا what is the largest Muslim country by area آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سی ہے مسلمانوں کا اور اگر آپ سے پاپولیشن کی حساب سے پوچھا جائے مسلم کنٹری تو وہ سب سے بڑا انڈونیشیا ہے not پاکستان پاپولیشن کی حساب سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم کنٹری انڈونیشیا ہے اور کھزاکستان کھزاکستان کو اگر دیکھیں تو تقریبا جو اس کا ایریا ہے 2.7 ملین سکیر کلومیٹر ہے 2.7 ملین سکیر کلومیٹر اتنا بڑا ہے جی 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 international اٹامی ایجنسی لوکیٹیڈ international اٹامی ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے ویانا کے اندر ہے جی international اٹامی ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ ویانا کہاں کا شہر ہے جی آسٹری کا آسٹری کا آسٹریلیا نہیں آسٹری آسٹریلیا الگ ملک ہے آسٹری الگ ہے یہ یہاں پر ڈیٹیل لکھی ہو تو انٹرنیشنل اٹامی ایجنسی آئی ای 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 کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے ویانا آسٹری 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 what is گرین ویچ associated with گرین ویچ کس چیز associated ہے گرین ویچ مین ٹائم سے بھی میریڈیان سے بھی آسٹری گرین ویچ عبزرویٹری سے associated all of the above یہ پورا کا پورا میں نے ابھی آپ شیئر کیا ہے گروپ کے اندر اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے وہ لیکچر سن لیجیے گا پلیز ٹھیک ہے what is the old name of iraq iraq پورا نام کیا پورا نام کیا تھا iraq پورا نام تھا میسو پوٹیمیا بار بار پوچھا جائے گا میسو پوٹیمیا کا مطلب کیا ہوتا ہے میسو پوٹیمیا کا مطلب ہے land between the rivers land between rivers تو یہ آپ سے next papers میں new question بنا کر پوچھا جا سکتا ہے تو جب یہاں پر ہر question کی detail نیچے موجود ہے اور جیوگرافی کا detail lecture بھی آپ کو ملے گا daily ایک گھنٹے کا lecture وہ 20-25 منٹ کا یہ past papers کا lecture daily ڈیڑھ گھنٹے کا آپ کا lecture ہوگا انشاءاللہ 9-10 دن میں جیوگرافی complete سارے سارے سبجیکٹس تین ماہ میں اس طرح complete پاس پیپرز بھی سارے کور ہو جائیں گے سبجیکٹ وائز بھی تو کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا انشاءاللہ پیپیس میں جو آپ لوگوں کو نہ آتا ہو تو میسوپوٹیمیا کا مطلب ہے land between the rivers یہ عراق کا پرانا نام پیپرز میں آپ سے پوچھا جائے گا پیپر نمبر پانچ ہے جیو جیوگرافی پورشن دیکھ لیتے ہیں پیپر پانچ جہلم ملتا ہے تو اس جگہ کو کہا جاتا دو آب دو آب کا مطلب جہاں پر دو پانی مل رہے ہو دو آب تو جہلم اور چناب جہاں پر ملیں گے اسے کہیں گے چھاج دو آب چھاج دو آب ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں اور یہ پنجاب میں موجود ہے بہت مشہور سوال ریپیٹیڈ کویسٹن لیکن ساہیوال 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 ریپیٹیش کلونیل ایڈمینیسٹریٹر تو یہ بھی آپ سے پیپرز میں پوچھا جا سکتا ہے اسوسییٹیڈ انفرمیشن یاد کیجئے گا چوبر جی چوبر جی کہاں پر ہے چوبر جی لاہور میں ہے چوبر جی کہاں پر ہے لاہور میں چوبر جی مغل ایرہ مانومنٹ لوکیٹیڈ لاہور پنجاب پاکستان خنجراب پاس پاکستان کو چائنہ کے ساتھ کنیٹ کرتا ہے یہاں پر یہ ایکسپلینیشن موجود ہے خنجراب پاس ایس ای ماؤنٹین پاس یہ ایک پہاڑی پاس ہے کنیٹ پاکستان چائنہ لوکیٹیڈ کراکرم رینج یہ ایک کہ کس رینج میں موجود ہے کراکرم رینج میں ہی موجود ہے کراکرم ہی ہے پاکستان اور چائنہ کے درمیان یہی پر کیٹو آپ کی جو پاکستان کی ہائیس اور دنیا کی دوسری ہائیس پیک ہے کیٹو وہ بھی یہی پر موجود ہے کارٹن پاکستان کی کیش کروپ ہے جسے پاکستان بیچتا ہے اور پیسہ کماتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان میں سے کون سا ایشہ کا ملک ہے جس میں بارشیں نہیں ہوتی مونسون کے دنوں میں تو بھئی وہ افغانستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر بارشیں بہت کم نہ ہونے کے برابر ہیں مونسون کے دنوں میں صرف یہاں ہوائیں چلتی ہیں یہاں پر بارشیں نہیں ہوتی مونسون کی ٹھیک ہے جی یہاں پر ایکسپلینیشن بھی موجود ہے یہ وہاں کی دومیسٹک انٹیلیجنس اور سکیورٹی کی ذمہ دار ہے پیناما جو لیک ہے وہ کن دو سمندروں کو کن دو بہر کو ملاتی ہے پیسیفک اوشن ایڈ ایٹلانٹی اوشن پیسیفک اوشن ایڈ ایٹلانٹی اوشن کو ملاتی ہے یہاں پر یہ نیچ ڈیٹیل بھی موجود ہے پیناما لیک گٹون لیک بھی اسے کہا جاتے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے کہ پیناما لیک دوسرا نام کیا ہے گٹن لیک گٹن لیک یا گٹن لیک اب میں اس کے لیے یہاں پر ٹرک بتاتا ہوں بچوں کہ بیٹا آپ اس کو پاپ سے یاد رکھو بھئی یہ میں کہنا نہیں چاہتا کوئی نون لیک اگر یہاں پر چانے والا ہو میں تو سیاسی بندہ نہیں ہوں کہ نواز شریف کو پیناما پیپرز لڑ گئے کیونکہ اس میں سارے پاپ کا راز تھا تو پی سے آپ پیناما اے سے آپ بن جاتا آنٹی کوشن اور پیسیف کوشن کو پاپ بن گیا اور یہی جو پاپ ہے نواز شریف کے لیے اس کی زندگی کی گھوٹن بھی بن چکا ہے تو پیناما لیک کا دوسرا نام ہے گھوٹن لیک تو میں تو اسی طرح پڑھاتا ہوں نشانیاں بتاتا ہوں مزاک کا مزاک ہو جاتا ہے آپ بور بھی نہیں اتر چیزیں یاد ہو جاتی ہیں تو گٹون لیک تو نواز شریف صاحب کا جو پاپ لڑ گیا انہیں اور گٹون ان کے لیے بن گیا گھوٹن بن گیا تو پیناما لیک کا دوسرا نام ہے گٹون لیک اور پیناما لیک کنیٹ کرتی ہے پیسیفی کوشن کو ایٹلانٹی کوشن سے پاپ ٹھیک ہے جی یاد ہو جائے گا دنیا کا سب سے بڑا ریور کون سا جی ایمازون ریور ہے دنیا کا سب سے لارج ریور اور نیل کے بارے میں بتا دوں یہ لانگ گیسٹ ریور ہے یہ یاد رکھئے گا نیل کیا ہے آپ کا لانگ گیسٹ ریور ہے اور ایمازون کیا ہے آپ کا لارج ریور ہے نیل لانگ گیسٹ ہے اور ایمازون ریور کس کونٹیننٹ میں موجود ہے یہ بہت ایمازون ریور کہاں پر ہے ساؤ امریک میں تو یہاں پر دیکھیں میں ایک تیر سے تین شکار کروا دی ہے ایمازون آپ کا والیم کے حساب سے لارج زی ریور ہے اس کی چوڑائی زیاد ہے جبکہ دریہ نیل کی لمبائی زیاد ہے تو یہ ایمازون ریور کہاں پر ہے ساؤ امریک میں موجود ہے کون سا پلانٹ ہے جو سن کے گرد لمبا ترین ٹائم لیتا ہے اپنا چکر مکمل کرنے میں تو بھائی وہ نیپ چون ہے جو سب سے ایک بار اس کو رٹہ مار لیں ایم ویم ج سن ایم ویم ج سن ایم سے بن جاتا ہے مرکری وی سے وینس ای سے ارت ایم سے مارس ج سے جیوپیٹر ایس سے سیچرن یو سے ایرنیس اور این سے نیپ چون 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 سب سے آخر میں پڑا ہوا ہے تو یہ سورج سے پڑا ہی سب سے دور ہے بیٹا جی سورج سے سب سے دور پڑا ہوا ہے نیپ چون دور پڑا ہے سب سے تو اس کو لمبا ٹائم لگے گا چکر پورا کرنے میں آپ کے زمین کے ایک سو پینسٹ سال لیتا ہے یہ پیپرز میں پوچھا گیا نیپ چون جو سورج سے سب سے دور پڑا ہے سب سے لمبا چکر لیتا ہے کتنے سال لگتے ہیں آپ کے زمین ایک سو پینسٹ سال لگتے ہیں چکر پورا کرنے میں ہمارے سولر سسٹم کا 99% سورج ہی بنا رہا ہے آخری پیپر جی آج کا تحصیل دار مارننگ بیچ بی دنیا کا جو لارجسٹ فریش وارٹ ہے باڈی ہے لیک سوپیریئر ہے فریش وارٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو لیک سوپیریئر ہے اور اگر ویسے لارجسٹ لیک دیکھی جائے تو لیک کون سی ہوگی یہ میرا آپ سے پڑا ایمپورٹ یہاں پر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے گریٹ لیک سی نا پانچ گریٹ لیک سی تو نورث امریکہ کے اندر موجود ہیں یہ بھی ہمارے جیوگرافی آگئی جو تیسرا چوتر نورث امریکہ کا لیکچر آئے گا اس میں ساری ڈیٹیل آ جائے گی لیک میچی گون بھی اندر شامل آ جائے یہ بھی امریکہ والے آ جاتی ہیں بارال گریٹ لیک سپیریئر دنیا کی سب سے بڑی فریش واتر لیک ہے گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے گرین لینڈ اور یہ سب سے بڑا آئی لینڈ تو ہے اس کا ایریا دیکھ دو اشار دو ملین کلومیٹر سکیر ہے اور گرین لینڈ ملک کے انڈر ہے ڈین مارک کے انڈر ہے گرین لینڈ کس کے انڈر ہے جی دن مارک کے انڈر یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور کہاں پر موجود ہے یہ بھی ذہن میں رکھ کس اوشن میں لانتی اوشن یعنی ایسے ہی فنی ایک بات بتا رہا تھا اس سے آپ کی ٹھوڑی سی ٹرکس بن جاتی ہے جاپان بھائی کہاں پر ہے ایشیا کے اندر ہے اور یہ ایسٹ ایشیا میں موجود ہے اور ایسٹ ایشیا پیسیفک اوشن کے اندر ایک سے نکل رہا ہوتا ہے تو اسے سورج کے نکل 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 موجود ہے تو اسے کنٹری آف رائز نکل 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 جاپان ایشیا میں پاکستان کا جو پاکستان سٹین آگے جی پانچ گھنٹے آگے کتنے گھنٹے آگے پانچ گھنٹے آگے اب یہ مصی کیوز میں میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا جو لیکچرز ہمارے دس جیوگرافی کے مل رہے ہیں جی جی ایم ٹی آج کے لیکچر میں موجود ہے پوری ڈیٹیل ہے وہاں پر which two countries are involved in conflict in ڈان باس ڈان باس کا جو ریجن ہے وہ کن دو ممالک کے درمیان جھگڑا ہے جی رشیہ اور یوکرین کے درمیان آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ڈان باس کے اوپر 2014 میں جب رشیہ نے ایک کریمیا ریجن ہے یوکرین کا رشیہ اور یوکرین یوکرین پہلے رشیہ کی ایک تیریٹری تھی بعد میں آزاد ہو گیا تو بھئی کون چاہتا ہے کہ اس کے اندر رہنے والا ملک آزاد رہ کر ترقی کرے پاکستان اور ٹرکی کے درمیان کرکے رنٹل پاور پاکستان کا ایک اشو تھا تو یہ نیگوشیشن کے ذریعے پاکستان نے ترکی کے ساتھ اس کو سالف کر لیا کون سا پلینٹ ہے جس سرخ پلینٹ کہا جاتا ہے وہ ہے مارس اب یہاں پر آئیرن آکسائیڈ کافی زیادہ موجود ہے کیا موجود ہے آئیرن آکسائیڈ اور اسی آئرن آکسائیڈ کی وجہ سے اس کا ریڈش سا وہاں سے آپ سبجیک وائز جیوگرافی کروائی جاری یہاں پاس پیپرز بھی کروائی جاری تو اس سے اچھا سیشن آپ کو ملی نہیں سکتا یہ یہاں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ہمارے سولر سیسٹم میں سب سے بڑا سیارہ جیوپیٹر ہے سب سے بڑا اس کا ڈائیمیٹر 78% 80% ہمارے ماحول میں نائٹروجن موجود ہے نائٹروجن اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آکسیجن کتنی ہے اور جو ہے آپ کی کاربن کتنی ہے اس کی مقدار آپ مجھے بتائیں گے یہاں پر دسکشن فورم پر بھی اور کمنٹس میں بھی سب سے کسیف سیارہ کون سا ہے جی ہمارے پلینٹ سسٹم میں وہ ہے آپ کی زمین ہے کیونکہ اس کی جو دنسی 5.5 گرام پر کیوبک میٹر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس ہو گیا کمپلیٹ یہ ہمارے تقریباً 6 پیپرز کی جیوگرافی ہو چکی ہے تقریباً دو تین دن میں ہمارے 2021 کی ساری جیوگرافی ہو جائے گی پھر دو تین دن میں 22 کی اس طرح 9-10 دن میں 21 سے لے کر 2024 تک کے سارے پیپرز کی جیوگرافی ہو جائے گی وقت بچا تو جو باقی 19 18 17 اور 20 والے پیپرز ان کی جیوگرافی بھی آپ کو کروائی جائے گی ہر سبجیکٹ کو اس طرح سے ہم 10 دن ایک کمبینیشن بن گیا سبجیکٹ وائز پیپریشن پلس پیپی ایسی کے پاس پیپرز بھی آپ کو سبجیکٹ وائز سیشن میں کروائے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے اچھا سیشن کہیں بھی نہیں ملنے والا آپ لوگوں کو آپ کسی بھی پوسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ڈپٹی اکاؤنٹ زیلہ دار آپ اسیسٹینٹ ایسین جی ایڈی کی ایف آئی اے کی کسٹم انسپکٹر اینی ون پیپر آپ کا پی پی ایسی ایف پی ایسی کوئی بھی پیپر ہو انشاءاللہ دی بیسٹ پریپریشن یہاں پر ہو جائے گی اور یہ میرا چیلنج ہے جو لڑکا لڑکی اس سیشن کو تین مہینے پورا کر گیا یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے نوے مارکس اس کو پیپر میں آتے ہوں گے انشاءاللہ نائنٹی مارکس ایٹ لیسٹ اس کو آتے ہوگی کیونکہ یہاں پر آپ کے میکسیمم پاس پیپرز ایسیشن کے ساتھ ہوں گے آپ کے سبجیکٹ وائز پریپریشن ہوگی یہ آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے ڈیمو لیکچرز مل جائیں گے اور ہمارے جیوگرافی کے ڈیمو لیکچرز آپ کو مل جائیں گے سارے سبجیکٹس کے ڈیمو لیکچرز بھی مل جائیں گے ساتھ ساتھ پاس پیپرز بھی ستنا سبجیکٹ وائز آپ کے ہوتے رہیں گے ڈسکرپشن میں جائیے کمپلیٹ ڈیٹیل سیشن کی موجود ہے سٹے پلیسٹ اللہ حافظ